اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بیبی کیپس بنانے کا میتھرڈ شیئر کر رہی ہوں اسے کیپ یا کولر کے نام سے بھی انٹریڈیوز کیا جا سکتا ہے ان کیپس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک سکوئر میں آپ کو فیبرک ڈبل فیبرک یہ میں نے دبل فیبرک لے لیا ہے جس کی چڑھائی لمبائی بالکل ایکول ہے اور اس کے پر میں نے کیپس فیوزن پیپر پر کاٹ کے آرن کی مدد سے میں نے اس کے پر پیسٹ کر لیے تھے اور اس کی آپ کو میں چڑھائی دکھا رہی ہوں آپ اس سے کم یہ زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں مجھے اتنے چوڑے چیک کیپس چاہیے تھے تو میں نے اتنے ہی رکھ لیے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتی ہیں یہ بازار سے بھی ریڈی میٹ مل جاتے ہیں لیکن اگر گھر میں تیار کیے جائیں آپ اپنے ڈریس کی کورڈنگ جس کے کمبینیشن کی حساب سے تو بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اب یہ جو ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی سلائی کا مارجن دے اس کو میں کٹ کر دوں گی میں نے دونوں طرف سے اوپر کیوں نیچے کی طرف سے میں نے رونگ سائیڈ رکھا تو جو رائٹ سائیڈ ہا وہ میں نے اندر کی طرف رکھا ہوئے اور اس طریقے سے میں اس کو سلائی کر کے میں سینٹر سے اس کو کٹ دوں گی آپ کے سامنے کروں گی ساری طریقے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے لیں کہ کس طریقے سے آپ اس کی بنا سکتی ہیں گر میں بنانا اس کو بہت آسان ہے اور اس کو میں ایک ایک انچ کے مارجن پر یہ آپ کو جتنا کپڑا اندر رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں اگر آپ سٹیچنگ میں بہت زیادہ بھی بگنرز ہیں تو آپ انچیں سٹیپ کا یوز کر لیں کہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک ایک انچ کا مارجن دیں اس پر مارک کر لیں اور مارک کرنے کے بعد آپ یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو آپ یہاں سے نکال دیں تاکہ جب آپ سٹیچنگ کریں گی تو آپ کی سٹیچنگ بالکل ایکوریٹ آئے گی اور بیچ میں جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اسی طریقے سے آپ نے مارک کر لینا ہے میں ویسے ہی مومن کٹنگ کر لیتی ہوں لیکن آپ کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے میں یہاں پر مارک لگا رہی تھی مارک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کٹائی ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہو جاتی ہے کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا آپ بلکل سیدھی اس طریقے سے آپ کٹائی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو مارک کر لیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اس کے اندر اور جو باقی ایکسٹرا ہے وہ ہم اس کو کٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کی کٹائی کرنی ہے ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے ان کی سلائے اور کٹنگ بہت آسان ہے اور یہ آپ کی پلین سوٹ کی اوپر اگر اس کو آپ لگائیں ملٹی کلرز کے کیپس تو بہت ہی زیادہ ٹرینڈی لگتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم نے سینٹر میں ایکول دونوں طرف فیبرک رکھا ہے ہافہ فینچ کا رہ کے ہم نے اس کی سینٹر میں کٹنگ کر لی ہے یہ بہار والی سیڈ پہ میں نے اس کو سلائے کر لیا تھا جہاں سے میں اس کو چھوٹ چھوٹی کٹس لگا رہی ہوں یہ ہی والی سیڈ پہ میں نے اس کی سلائے کر لی تھی کرنے کے بعد میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کٹس لگا رہی تھی کٹس لگانے کے بعد میں نے اسے سیدھا کر لیا تھا اور سیدھا کر کے میں نے اس کو اپنے یوگ پہ ایڈجسٹ کر لیا تھا یوک کا بلکل سینٹر کرنا ہے ایک کیپ ایک طرف اور دوسری کیپ دوسری طرف یہ بلکل آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو یوک پر جب کیپس لگی ہیں تو ان کی میزرمنٹ بلکل ایکوریٹ ہونی چاہیے اور پھر اسی طریقے سے آپ نے نیٹلی اس کی اوپر سلائی لگانی ہے اسی طریقے سے رانڈ میں سلائی لگانے کے بعد ہمارا جو بیچ والا جو فیبرک ہوگا ہم نے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اوپر پائپی لگانی ہے وہ آپ کے مرسی ہے آپ اسی کپڑے کے لگانے یا ادھر کپڑے کے لگانے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کی اوپر پائپی لگانی تھی یہ پنک شیڈ کی بکوز میرا فروگ جو ساتھا وہ پنک تھا میں نے کمبینیشن میں کیپس اس کلر کے لگائے تھے اور اس طریقے سے یہ میرا جو نیک ہے وہ بن کر تیار ہو گیا تھا آئی ہاپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو چینل کو کر دے سبسکرائب لائک اور شیئر میری ویڈیو مجھے دے اجازت اللہ حافظ بیس